اور اہم خبر آپ کو دہتے چلیں کھیل کے میدان سے کہ بنگلہ دیش نے تاریخ رکم کر دی ہے ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کر دیا ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی چھے وکٹوں سے شکست دے دی ہے بنگول ٹائگرز نے سیریز دو صفر سے اپنے نام کر لی ہے ہوم گراؤن پر پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا نہ بیٹنگ چلی نہ بالنگ اور فیلڈی بھی ناکس رہی متعدد کیچز چھوڑے گئے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ کیچز وین میچز جب آپ اتنی بری کار کردگی کے مظاہرہ کریں گے کیچز نہیں پکڑیں گے تو دیتیجہ یہی ہوگا جو آج سب کے سامنے ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے صرف ایک سو پچاسی رنز کا حدف دیا تھا بنگلہ دیش نے حدف چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا ہے اور دوسرے ٹیس میچ میں پاکستان کو شکست دی ہے چھے وکٹوں سے جیت اور یہ سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے پاکستان اپنی دوسری اینکز میں دو سو بہترنز بنا کر آؤٹ ہوا تھا اور پاکستان کی بیٹنگ لائنگ دونوں ٹیس میچز میں ہی ناکام دکھائی دی پرالے پلئیرز آتے رہے اور واپس آتے رہے کوئی بھی پلئیر بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا پہلے ٹیس میں بھی ہم نے یہی نتیجہ دیکھا اور دوسرے ٹیس میں بھی بدترین کار کر دے گئے کا مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستان کی ٹیم کے جانب سے تو بنگلہ دیش نے یوں تاریخ رقم کر دی ہے ٹیس سیریز میں پاکستان کو وائٹ واش کر دیا ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے ٹیس میں بھی چھے وکٹوں سے شکست دی ہے اور بنگلہ دیش کے لیے یہ بڑی جیت بنگلہ دیشی فرنس کے لیے یہ بڑی جیت ہے اور خوشی کے خبر ہے بنگال ٹائگرز نے یہ سیریز دو صفر سے اپنے نام کر لی ہے سپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود جائے صاحب وہی ہوا جس کا ڈر تھا اتنی بدترین پرفارمنس اتنی بدترین شکست پاکستان کے حصے میں آئی ہے یہ تو دکھائی دیرہ تھا کہ بنگلہ دیش کے لیے جیت آسان ہوگی اقتدام میں لیکن جو بنیاد ان کے اوپنر زاکر نے رکھتی تھی وہ اسی کو قائم رکھے کیونکہ پہلے دن سات اوروں میں بیالیس رنس ٹیم کا بنا دینا اکتریس رنس صرف زاکر کے تھے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ نہ پریشر لینا چاہتے ہیں نہ ٹیم کو پریشر میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ آج چالیس رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد آنے والے بیٹس مانوں نے نجمہ حسن چھنٹو نے اٹھتیس بنائے پھر مومن اور حق نے چونتیس میں ہر بیٹس مان نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور پاکستانی بولر خاص طور پرار تو بلکل ہی نہ کام رہے کوئی بھی انڈ پہ جا کر ایک وکٹ انہوں نے لی لیر حمزہ اور کلم شہزاد نے کہے محمد علی کوئی وکٹ نہیں لے سکے ایک وکٹ سلمان آغا نے لی لیکن بنگلہ دیش کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے بلکہ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہا جائے جو سرجری کا دعوی موسن نکوی کرتے تھے وہ سرجری بنگلہ دیش نے پاکستان میں آکر کر دیا نہ صرف انہوں نے پہلا ٹیسٹ جیتا بلکہ وائٹ واش کیا اور ایک تاریخ رکم کر دیا بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے حکومت بدلی سٹرائک سوئیں قوم کو ایک بڑا توفہ ہے ان کے حوالے سے کہاں دکھا جائے اور خاص طور پر ان کے بیٹسوان انہیں بھی اور نئے بولرز نے جو صرف ایک ایک ٹیسٹ میچ کل کر ان کے جو حسن محمود اور ناہی درانہ یہاں آئے تو انہوں نے آؤٹ کلاس بولنگ کی بھائی انہوں نے پہچاس کی سکویٹس سے گیندے بھی کی ہیں اور آؤٹ کلاس کر دیا آنکھیں گھول دیا پاکستان کے رکٹ کی بہت کوئی چینجز لانی پڑے گی نیا خون لانا پڑے گا اور نیا لوگوں کو مواقع دینے ہوگے ایک شرم نہ شرم نہ پروفادنس کا آ جا سکتا ہے پاکستان کی اور یہ ایسی ہی کار کرتی پاکستان کی ایشیا کب دوزار تیس سے شروع ہوئی جب ونڈے ٹو نہ مٹتا پھر ورڈ کب میں ٹیم نے بہت مایوس کیا پھر آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کب میں پاکستانی ٹیم امریکہ سے بھی ہاری بھارت سے جیتا ہوا مہتاری اور اب جو ہے پاکستان نے اپنی کنڈیشنز میں دونوں ٹیسٹ میچ پاکستانی ٹیم ہار گئی